نمستے آپ سبوں کا بہت ابھی نندن شاید دو تین سال کے بعد شملا کے پریس مطروں سے باتجیت ہو رہی ہے ایک بار یہیں ملے تھے اس سمیں میں اپنے کچھ افیشل کام سے آیا تھا اور پچھلے چناؤں میں بھی ملے تھے تو پھر آپ سے ملکات ہو رہی ہے تو شملا پریس کا بہت ابھی نندن کرتا ہوں میں تو دو تین باتیں میں اپنی اور سے رکھوں گا پھر جو آپ کے سوال ہوں گے اس کا ملکاتہ میں چاہوں گا چاہے ہو نرند موتی جی کی سرکار ہو کیندر میں یا بھاجپا کی سرکار ہو ہماتھال پردیش میں ہم سب کے ساتھ سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریبوں پچھڑوں آتی پچھڑوں شرول کاس شرول ٹرائب کی جتنے چنتہ نرند موتی جی کی سرکار نے کی اور یہاں پر بھاجپا سرکار نے کی یہ سبوں سے ہم سب بھی پرچٹ ہیں جاہے وہ OBC کمیشن کو کانسٹوشل سٹیٹس دینا ہو ایک بہت ہی یوگی شرول کاس لیڈر رامنات کو بھاجپا بھارت کا راشپتی بنانا ہو اور ایک ہی بہت ہی سمرپت شرول ٹرائب نیتری دروپتی مجموزی کو بھاجپا کا راشپتی بنانا ہو یا کیندر میں سب سے بڑی سنکھیا میں OBC کمیشن کا رکھنا ہو اور جو شرول کاس شرول ٹرائب کے لیے باقی الگ کارکرم چلائے گئے دونوں کو ایک پرکار سے الگ الگ کانسٹوشنل کمیشن منا دیا گیا اس سی کمیشن الگ ہے اس ٹی کمیشن الگ ہے تو یہ بھاجپا کا ریکارڈ ہے اور کرونا میں جس طرح سے کام کیا گیا گریبوں کے لیے باقی آپ سبھی جانتے ہیں اسی کرم میں میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے ایک نامیکلی ریزرویشن کے ٹین پرسنٹ پرسنٹیج کو سپریم کورٹ میں ویلیڈ بانا ہے مجھے اس بات کا بہت آسواشن ہے کہ اس سمیے کے قانون منتری کے روح میں مودی جی کے سرکار میں اس پورے بل کے ساتھ میرا بہت انوالمنٹ تھا اور ہم سبھی گریبوں کی چندہ کرتے ہیں چاہے وہ پچھرے ہوں اتی پچھرے ہوں شرور کاش شرور ٹائے تو سب سے امپورٹنٹ ہے بھاجپا کے سب سے بڑی سنکھیا میں سٹی ایمپیز بھاجپا کے ہیں سسی ایمپیز بھاجپا کے ہیں او بی سی ایمپیز بھاجپا کے ہیں اور اسی پرکار سے ویدھان سوا میں ہمارے ایمیل ایز بھی ہیں منسٹرز بھی ہیں لیکن ایک کٹیگری تھی جو اکنومکلی ویکر سیکشنز تھی سماج کی نون ریزرڈ کٹیگری میں ان کی چندہ کون کی کون کرے گا اس لیے پورے ویچار کے بعد بھارت کے سمیدھان کے آٹکل 15 اور 16 میں اپراہ دھان کیا گیا کی ہم دس پرسنٹ اکنومکلی ویکر سیکشن کے لوگوں کو بھی ریزرویشن دیں گے لیکن ایسا کرتے سمیہ جو اگزسٹنگ ریزرویشن ہے او بی سی کا ایس سی کا اور ایس ٹی کا اس کو کوئی ٹچ نہیں کیا جائے گا ویڈاوٹ اٹھال تچنگ اور تنکرین with the existing ریزرویشن for the شیلل کاس شیلل tribe and OBC a سپریٹ کٹیگری شیل بی کرفت for اکنومکل ویکل سیکشن آپ کو معلوم ہے کہ دیش میں جو بھی ریزرویشن ہے وہ 27% OBC کے لیے پندرہ پرسنٹ شیلل کاسٹ کے لیے اور 7.5% شیلل tribe کے لیے this makes 49.5% اس سے الگ الگ کٹیگری بنائی گئی اور وہ سمویدھان میں بنائی گئی تو سپریم کورٹ میں چیننج ہوا یہ لاؤ 2019 میں بنا تھا لیکن سپریم کورٹ میں چار سال لگ گئی اور آج یہ بالی ہوا ہے تو ہمیں بہت بہتوں کے لیے افسر ملیں تو ایک بہت ہی بڑا احتیاسک پل ہے اور آزاد بھارت میں آج تک اس کو کسی نے نہیں سوچا یہ اس بات سمجھنا بہت ضروری ہے تو مجھے لگا کہ آج کل ہی فیصلہ ہوا میری آج یاد یہاں تھی تو ہم نے کہا کہ اس پر میں اپنی ٹپنی ہیمار چل کے پریس مطروں کے سامنے کروں گا اس کے لیے مجھے لگا کہ یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کس طرح بی جے پی کام کرتی ہے کس طرح نرین مہدی جی کام کرتے ہے اور یہ بات میں اس لئے بہت وشوات سے کہنا چاہتا ہوں کہ نرین مہدی جی سوہم ایک گریب پشڑے پریوار سے آتے ہیں لیکن جس طرح سے انہوں نے پچھڑوں کی چھنٹا کے ساتھ ساتھ پورے راہل گانڈی کہا ہیں کہا دائے بھائی راہل گانڈی یاترہ پر تو ہیں لیکن ہیمانچل سے ایسی بے روکی کیوں ہے کانگریس کی پوری لیڈرشپ میں ایفیکٹیو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں ان کو ہیمانچل سے اتنی بے روکی کیوں ہے کہ اب مشکل سے ایک دو دن میں چناؤ پرچار ختم ہو جائے گا راہل گانڈی دکھائی پڑے ہیں ان کی مات جی دکھائی پڑی راہل گانڈی چل رہے ہیں دیش کو کتنا جوڑ رہے ہیں چھوڑ دی جی راہل گانڈی ہیمانچل میں پرچار کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ ہم پوچھ چاہیں گے کیا ہار ساتھ بائی الیکشن ہوا تھا بھاج پا چھ لڑی چار جی تی دیش ورد میں کانگریس پارٹی ایک بھی نہیں جی تی اور جمانت بھی جب ہو رہی ہے اور سب سے روشک کہانی تو تلنگ نہ کی ہے کہ راہل گانڈی جی یاطرہ کر کے مہراشت میں گھوس رہے ہیں اور روحہ کے بائی الیکشن میں کانگریس کی جب ان جب ہو رہی ہے تو راہل جی کہ یہاں نہیں آنے کا کارن مجھے صاف لگتا ہے کہ ایک اور ہار کا ٹھیک رہا ان کے سر پر نہ پھوٹے اس لئے وہ نہیں آرہ ہے لیکن اس سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کانگریس پارٹی ہیمانچل پردیش کو گم بھیٹتا سے نہیں لیتی ہے یہ بڑا سوال چناؤں میں ہار جت ہوتی ہے لیکن آپ کے نیتہ ریٹریٹ پر ہیمانچل میں آئیں گے اور پولٹیکل پروسس میں جب جنتہ سے جنہ 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 تب دور رہیں یہ کون اس لئے میرا پشت ماننا ہے کہ راہل گاندھی اس لئے نہیں آرہے سنیا جی اس لئے نہیں آرہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آگے نتیجہ کیا ہو رہا ہے میرے مطرون مجھے بتایا کہ خرگے صاحب اپنی میرن یادتہ پر آ رہے ہیں اندھاکش کے روح میں تو ہمارے سنسب میں ایک بات آتی ہے کی کسی MP کا پہلا بھاشن ہوتا ہے تو اس کو انٹرپ نہیں کرتے تو خرگے صاحب as the new president of the congress party is coming to campaign for the first time in Himajah Pradesh تو میں اس پر کچھ نہیں بولوں گا میرے خیال میں Himajah کی جنتہ بولے گی مجھے بتانی ہے اور یہ Himajah Pradesh میں جس طرح ناری شکتی کے لیے ایک الگ manifesto لایا گیا ہے وہ بھارت کی راجنیتی میں ایک بہت نئے میل کا پتھر ہے اس کے لیے میں BJP کے کارکرتہ کے روپ میں ہماشل پردیش بھاجپا کا عبینندن کرنا چاہتا ہے اس سوچ کے لیے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ یہ سوچ دیش بھر میں جائے گی کہ ہم دیش کی بیٹیوں کے روپ میں ہماشل پردیش کی بیٹیوں کے روپ میں ہمیشہ ان کی اور وکاس کے لیے بڑا کام رکھی ہیں ویژن ڈاکمن میں بھی رکھی ہیں لیکن ان کے انڈیویجول ایمپاورمنٹ کی بات ہو ان کے ہیلتھ کیر کی بات ہو ان کے ٹیکنلوجیکل ایمپاورمنٹ کی بات ہو ان کے ایڈیوکیشن ایمپاورمنٹ کی بات ہو یہ ہولیسٹک پورا ایک مینیفیسٹو جو بنا ہے یہ بہت ابنند نہیں ہے اور ایک بات میں آپ سے بتانا چاہوں گا کی نریندر موتی جی کی سرکار نے ایک بہت بڑا بہت بڑا انیشیٹیو لیا کہ دیش کی محلاؤں کو گورننس کے فوکس میں رکھا جائے اگر سوچالے بنے دیش بھر میں تو کیوں بنے اس میں بھی ناری سببان تھا کیونکہ کھیت میں نہیں جانا پڑے اور دوسرا دیکھئے بھارت کی محلاؤں کو ائر فورس میں ہیلی کوپٹر اڑھانے کا اوسر تھا لیکن فائٹر پلین اڑھانے کا اوسر نہیں تھا مودی جی کی سرکار نے کہا ہماری بیٹیاں ائر فورس کا فائٹر بھی بھائیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو آرمی میں آفسر رینگ پرمائنٹ نہیں ملتا تھا آج ان کو پرمائنٹ رینگ مل رہا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا منگل یان کے جو سائنٹیفک پول کی ہماری بیٹیاں تھی ہمارے ٹیم تھی اس میں اوپر میں دو بیٹیاں میٹھے ہوئی تو یہ باقی سب سے بڑی سنکھیا میں مہلا کو کی منتری بنانا باقی بنانا وہ سب چیز پولیٹکل بادتوں کرتے ہیں تو جنوی امپاورمنٹ آف وومن ویت ریسپیکٹ ویتی دیگی دیش کی ناریش شکتی کا سشکتی کرن آدر اور پردشتہ کے ساتھ یہ نرنمودی سرکار نے آگے بڑھایا آج اس کے نتیجے سامنے آتے ہیں اور دیش کے پورو IT سنچار منتی کے روپ میں مجھے سب سے پرسنتہ تب ہوتی ہے جب میں داؤں میں دیکھتا ہوں کہ دیش کی بیٹیاں سمارٹ فون آپ ریٹ کرتی ہیں وات سیپ کرتی یہ ایک بہت بڑا راجنیت پریوجن ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ ہمارٹ پردیش ایسے انلائٹن سٹیٹ کو اور آگے بڑھانے میں یہ بڑا کام کرے گا کی بلکہ دو سوال دو دو وش ایک تو ہمارے اس وشن ڈاکومنٹ میں پہلی بار ہمارٹ میں سوشاشن اور سناتن دونے کے وکاس کی چندہ کی جانے ہے جو ہمارے سناتن ہے جس طرح موڈی جی نے کاشی وش ناکو آگے بڑھایا مہا کال کو آگے بڑھایا بدی ناک کدار ناک آگے بڑھا باقی سب کارکرم چل رہے تو ہمارٹ جو دیو بھومی ہے تو دیو بھومی کے آدھیاتمک مانکوں کا بھی پرہنل کے درشت کون سے اور وکاس ہو اس کے لئے الگ بارہ ہجار کروڑ کے الگ سے دوسطہ کی گئی ہے یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے تو ساشن اور سراتر دونوں کی چنتہ کی جاتی ہے اور انتر ٹپڑی مجھے یہ کرنی ہے چناؤ چناؤ ہے ہر کو آسمان اور چندرمہ دکھانے کا عدیقار ہے جنتہ تہہ کرتی ہے لیکن بھئی دکھاتے ہو تو بتاؤ تو کہا سے لاؤ گے کی نہیں بتاؤ گے میں دیکھ رہا ہوں کی آسمان اور چاند دکھانے کا کام کانگریس پارٹی خوب کر رہی ہے میں انسے یہ ہی کہوں گا کہ ایک بار روڈ میں اب تو بنات بتا دیتے یا وہی حال ہے کہ ون رینک ون پینشن میں پانچ سو کروڑ روپے دے دیا اور لائی بلٹی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور ویسے بھی میں کانگریس پارٹی کو دوش نہیں دیتا ہوں اس کے لئے جانتے ہیں جیتا نہیں ہے تو بولنے میں کیا دکھت ہے یوپ میں بول کے چلے گئے آسام میں بول کے چلے گئے اتراخن میں تو بہت بولے تھے وہاں پرچار کرنے گیا تھا تو یہاں بھی بولو بھائی لیکن یہاں میں سوال ضرور کروں گا آپ کو بولنے کا دکار ہے لیکن ہمیں پوچھنے کا دکار ہے کہ بھائی آپ کرو گے کیسے اپنا ٹریک ریکار تو بتاؤ